بسم اللہ 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 اسلام علیکم دوستو آپ یہ جو بچہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ مسلم بچہ ہے اور آئی سی او میں ایڈمٹ ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے جب اس بچے کے والدین اس کے پاس آتے ہیں تو اپنے والدین سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا بلاوہ آ جاتا ہے اور یہ بچہ پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر بار بار اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا ہے اس کے بعد اپنے والدین سے کہتا ہے کہ بابا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے والدین سمجھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں مگر دوستو ایک بات پر غور کریں کہ اس کے ماں باپ نے کیسی دینی تربیت کی ہوگی جو یہ بار بار اللہ تبارک و تعالی کا نام لے رہا تھا اور اس کے والدین پر کیا غم گزرا ہوگا مگر دوستو یہ دنیا انتحان گاہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں اللہ تعالی کا اپنے کلام مقدس میں ارشاد ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور اے حبیب آپ ان سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے اس لئے دوستو کیسا بھی غم ہو یا بچوں کی وفات پر والدین کو چاہیے کہ وہ سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں بچوں کی یاد میں آنسوں آ جانے میں کوئی برائی نہیں البتہ شکوا و شکایت کے انداز میں کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے اللہ تعالی نے سبر کی دعا کرنی چاہیے اور دوستو آپ نے جو یہ دین کی بات سنی اس کا عجر انشاءاللہ تعالی آپ کے اور میرے نامائے اعمال میں ضرور لکھا جائے گا اور جو سچ ہوتا ہے ہم آپ حضرات تک وہی پہنچاتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے السلام علیکم